دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سلام ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتی ہے بیت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ایک بہت کومن پرابلم کے ساتھ حاضر ہوں جسے کہا جاتا ہے ارلی وائٹ ہیئرز ٹھیک ہے اور زیادہ تر لوگ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے ان کے بال جو ہیں وہ جوانی میں ہی یا بہت کم ایج میں ٹوئنٹی یر سے پہلے ہی جو ہے ارزیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ ہیئر وائٹ جو ہے یہ ایک نیچرل فینومنہ ہے ایک نیچرل مکینزم ہے لیکن یہ ایج کے ساتھ ساتھ وائٹ ہوتے ہیں جس طرح فورٹی سے باؤ یا ففٹی سے باؤ ہوتا ہے بندہ تو ایستہ ایستہ ہیئر وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کیوں وقت سے پہلے یا بیس سال کی ایج میں یا بیس سے پہلے کی ایج میں جو ہیئر وائٹ ہے وہ کومن ہو جاتے ہیں تو اس کی کازس کے بارے میں اور ڈائیگنوزس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو جو پہلا کاز ہے وہ ہے وائٹمن بی ٹویلف ڈیفیشنسی ایسے لوگ جو خوراک میں وائٹمن بی ٹویلف کم یوز کرتے ہیں تو ان میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وائٹمن بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں میں بھی جو ہیئر وائٹ ہے وہ کومن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ڈائیگنوزس کیا ہوگی کہ یہ لوگ بلڈ میں وائٹمن بی ٹویلف لیول جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں بلڈ میں ٹھیک ہے تو وائٹمن بی ٹویلف کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہیئر ہیں وہ وائٹ ہو سکتے ہیں سیکنڈ جو کاز ہے وہ ہے ڈیفیشنسی آف میلنین میلنین ایک پیگمنٹ ہے ہماری باڈی میں اور موسٹلی یہ میلنین جو ہے یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے ڈیکریز ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے کس وجہ سے اگر پروٹین یا سپلیمنٹس جو ہیں اگر وہ خوراک میں کم لی جائیں تو یہ میلنین پروڈیوس نہیں ہوتا اور اس کی کمی کی وجہ سے بھی ہیئرز جو ہیں وہ وائٹ ہو سکتے ہیں تو اس میلنین کے لیے کوپر ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کوپر ٹیسٹ ان بلڈ ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کوپر کا لیول جو ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تھائرائیڈ فنکشن ڈیس آرڈر تھائرائیڈ فنکشن ڈیس آرڈر یہ ٹیسٹ زیادہ تر ملکوں میں ہر سال یا چھ مہینے بعد ایک عام بندہ بھی ریپیٹ کرتا ہے اور یہ بڑا فائدہ مند ہے کیونکہ ہمارے باڈی میں ایسے کافی ساری چینجز آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جس میں تھائرائیڈ فنکشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے میٹابولیزم میں گروت میں ہر چیز کے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو تھائرائیڈ فنکشن ڈیس آرڈر ہے اس کے لیے ہم ٹی ایف ٹی ٹی سٹ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ٹی ایف ٹی تھائرائیڈ فنکشن ٹی سٹ میں ہمارے پاس ٹی 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 فور اور ٹی ایسے جو ہے یہ ٹی سٹ ہم کر سکتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹی سٹ ہے بلڈ میں تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کہیں تھائرائیڈ تھائرائیڈ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے علاوہ آئیرن اینڈ فولک ایسٹ ڈیفیشنسی اگر آئیرن اور فولک ایسٹ کی ڈیفیشنسی ہو تو اس وجہ سے بھی ہیر جو ہے وہ وقت سے پہلے وائٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں بلڈ میں آئیرن لیول اور فولک ایسٹ لیول جو ہے وہ ہم بلڈ میں چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آئیرن اور آئیرن پلس فولک ایسٹ کا جو لیول ہے بلڈ میں ٹھیک ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں ان بلڈ تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آئرن اور فولک ایسٹ کی تو کئی ڈیفیشنسی نہیں ہے اس کے علاوہ کاؤپر اور سیلینیم ڈیفیشنسی کاؤپر اور سیلینیم جو دونوں منرلز ہیں تو ان دو منرلز کی وجہ سے بھی ہیر جو ہیں وہ وائٹ ہو سکتے ہیں وقت سے پہلے اور کاؤپر اور سیلینیم کو بھی ہم بلڈ ٹیسٹ میں چیک کر سکتے ہیں اور جو سیلینیم ہے تو اس کے شیمپوز بھی اویلیبل ہیں تو اگر وہ بھی یوز کیا جائیں تو اس سے بھی یہ کنڈیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سٹریس اور سٹریس کہتے ہیں دباؤ کو ذہنی دباؤ کو جو کسی بھی وجہ سے بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے فور ایکزیمپل اگر ایک بندہ ہے وہ ڈرگ اڈیکٹ ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹینشن ہے کوئی اکنومیکل پرابلمز ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی جو سٹریس ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہیر ہیں وہ وقت سے پہلے وائٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کمیکلز ہیں اور کمیکلز میں سوفز شیمپوز یہ چیزیں آجاتی ہیں اور ان کمیکلز کی وجہ سے باز اوقات ایلرجی ڈیویلپ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے جو ہیر ہیں وہ وقت سے پہلے وائٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سموکنگ اور سموکنگ مینقاز ہے زیادہ لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں تو وہ اگر ابseitsرف کریں تو ان کے جو hair ہیں وہ بہت جلدی white ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ smoking کی وجہ سے oxidative stress جو ہے وہ develop ہوتی ہے oxidative stress کیا ہے؟ oxidative stress میں کچھ substances ہیں chemicals جو کہ باہر environment سے ہماری body میں آتے ہیں جنہیں oxidants کہا جاتا ہے اور وہ ہمارے cells کو اور tissues کو damage کرتے ہیں ہمارے body کے protein, lipids اور DNA اور ان چیزوں کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر antioxidants لیے جاتے ہیں ان defarma fruits, vegetables جو ان oxidants کو kill کر سکیں وائٹمینی ہو گیا وائٹمین سی ہو گیا یہ بہت زبردست antioxidant ہے تو اگر اس کا استعمال ہوگا تو یہ body میں موجود ایسے oxidants کو kill کرے گا تو smoking جو ہے یہ بھی hair white early ages میں cast کر سکتا ہے اس کے علاوہ arto immune disorder arto immune disorders کیا ہے؟ کہ آپ کے body کا اپنا immune system ہی آپ کے hair follicles کی against ہو جاتا ہے اور اسے damage کرنا start کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو hair white ہے وہ common ہو جاتا ہے in early ages ٹھیک ہے؟ تو arto immune disorder کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر alcohol کی consumption بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے؟ drug addiction ہو proper sleep کا نہ لینا ہو اگر ایک بندہ آٹ گینٹی کی proper نین نہیں لیتا اور یہ continuously اس کی روٹین میں شامل ہو ٹھیک ہے؟ anxiety کی وجہ سے depression کی وجہ سے بھی arto immune disorders ہو سکتے ہیں body میں اپنی ہی جسم کی immunity جو ہے وہ hair follicles کی against ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو early hair white ہے وہ common ہوتا ہے اس کے علاوہ genetics اور genetics کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ چیز genes میں ہاتی ہے parents سے تو اگر parents میں یہ problem ہے کہ early ages میں ان کے hairs جو تھے وہ بھی white ہو گئے تھے تو یہ چیز بچوں میں بھی transfer ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ as it is رہتی ہے تو these were the some causes of early white hairs اور these were the some tests جو کہ ہم use کر سکتے ہیں diagnose کرنے کے لیے کہ کہ کہیں ان nutrients کی کمی تو نہیں ہیں کیونکہ ان nutrients کی کمی یا hormones کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو hair ہیں وہ بہت جلدی white ہو جاتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی کافی thank you so much ملتے ہیں کسی اور topic کے ساتھ next time thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ sponsoredיס ملتے ہیں eternal اللہ حافظ موسیقی